بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہرین المعصومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصُبْحِ اِزَا تَنَفَّسَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رُسُورٍ قَرِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم بوازِ بلند سلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم بانی مجلس زاکرِ علی بیچ عزتِ محب جنابِ افتخارِ ایدر شعور صاحب کہ میند کوشش خلوص الہوالعالمین ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس فرشِ ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں الہوالعالمین ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہوالعالمین الہوالعالمین کوئی مومن بیمار ہے صدقہ سیدِ سجاد کی بیماری کا الہوالعالمین اسے شفائی کلی عطا فرما الہوالعالمین قبر کی پہلی رات چھو جنابِ امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما محشر کی پہلی گھڑی ہو جنابِ حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما اپنی اپنی حجات کو سامنے رکھیں سہارہ درود کلے ملکِ باوازِ بلند سلوہ مجلس کی قبولیت کے لیے ملکِ سارے باوازِ بلند سلوہ باوازِ بلند سلوہ باوازِ بلند سلوہ تھوڑی سی مہربانی فرمائے اگر آگے آجی جتنے دیوار کے ساتھ ہیں سارے آگے ہیں باوازِ بلند سلوہ توجہ ہے جناب بسم اللہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے آیتِ مقدسہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے قرآنِ مجید مسلمانوں نے پڑا ہے سمجھانے پڑھنا اور ہے سمجھنا اور اور یقین جائیں اگر قرآن کو بندہ سمجھ لے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آلِ محمد کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ چلا بسم اللہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ناممکن ہے اس لیے کہ جس قرآن کی میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن وہ قرآن ہے جس ہستی پہ نازل ہوا اسی ہستی نے فرمایا قرآن اور اہلِ بیعت دونوں اکٹھے ہیں جب قرآن اور اہلِ بیعت ہی کٹھے ہیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ جائے اور دروازہ اہلِ بیعت سے دور ہو اس وقت آپ کو اگر دروازہ اہلِ بیعت سے اگر کوئی شخص دور نظر آ رہا ہے تو میں ممبر حسین پہ سیزادہ ہوں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قرآن کے ساتھ اگر تعلق ہوتا تو دروازہ اہلِ محمد پر ہوتا اور یہ معصوم کا فرمان بھی ہے قرآن کے وارث چھٹے معصوم سے آپ کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ لیتے ہیں توجہ فرمارے ہیں جناب بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ کی جولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں فرمائے اگر مسلمان قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ لیتے ہیں ہمارے دروازے کے علاوہ کسی اور ان کے دروازے پر اور یہ بالکل حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں چودہ صدیوں ہو گئی ہیں آپ ذرا خود اندازہ کریں قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن سمجھا نہیں جا رہا ہے اگر مسلمان قرآن کو جتنا پڑھنے پر زور لگا رہے ہیں اتنا اگر سمجھنے پر زور لگاتے ہیں تو یہ جھگڑی ختم ہو جاتے ہیں اب دیکھیں نا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھا جا رہا ہے سمجھا نہیں جا رہا ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے قسم کھائی ہے دیکھیں ہم ایک دوسرے کے لیے قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں مضبوطی کے لیے تو جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو آقاوں کا آقا ہے جو مالکوں کا مالک ہے جو خالق کائنات سے جو قادر مطلق ہے جو قادر حقیقی ہے جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں جو اللہ کل شہن قدیر ہے اور حج القیوم ہے اسے کیا ضرورت پڑی کہ قسم کھائے یہ چھوٹی بات نہیں خود خالق کائنات جو مستغنی ان القسم ہے قسم نہ کھائے پھر بھی خدا ہے نہ قسم کھائے پھر بھی خدا ہے لیکن مستغنی ان القسم ہو کر جسے قسم کی ضرورت نہیں قسم کھا رہا ہے اب فیصلہ تو کرونا کہ اللہ پورے قرآن میں قرآن کی بسم اللہ سے لے کے و ناس کی سین تک اللہ نے جہاں بھی قسم کھائی ہے بے عیب چیز کی قسم کھائی ہے بے عیب چیز کی قسم کھائی ہے اللہ کے ہاں وہ چیز بے عیب ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے اب قرآن مجید میں جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے رکھی ہے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفْحَسَا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس صبو کی جو سانس لے یعنی اللہ صبو کی قسم کھا رہا ہے کس صبو کی فرمائی اِذَا تَنَفْحَسَ جب وہ سانس لے اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اس صبو کی قسم جو صبو سانس لے اب صبو سے مراد کیا ہے کیا صبو سے مراد یہ ہے جو صبو ہوتی ہے جو شام ہوتی ہے جو دل ہوتا ہے جو رات ہوتی ہے تو صبو سے مراد کیا ہے اب ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر کے غزر گئے قرآن پہنے والوں نے قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا عزتِ خدا کی قسم کسی کو پتا نہ چلتا اس صبو سے مراد کیا ہے اس صبو سے مراد کیا ہے یہ کونسی چیز ہے قرآن کے بارے سے حقیقی سے جب ایک سائل نے آکے سوال کیا مولا اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے وہ صبو ہے اِذَا تَنَفْحَسَ قسم ہے مجھے اس صبو کی جو سانس لے اس صبو سے مراد کیا ہے تو قرآن کے بارے سے حقیقی نے فرمایا کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ محمدِ مصطفیٰ کا ہار وسیع اپنے اپنے دور میں صبو ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں نے کہا کہ قرآن پڑھا ہے لوگوں نے قرآن سمجھا لیں ابھی ایک ہی لفظ پہ کھڑا ہوں ایک ہی لفظ پہ وہ صبو ہے قرآن پڑھ کے لوگ چلے گے کہ تلاوت ہوگی وہ صبو ہے کہ صبو کی قسم اِذَا تَنَفْحَس جب وہ صبو سانس لے اب یہ کون سی صبو ہے تو معصوم سے جب پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا کہ نبی کا ہر وسیع بسم اللہ مسلمانوں محمدِ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں قرآن کو سمجھو کہ قرآن کیا ہے فرمایا نبی کا ہر وسیع اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے ہاں صبو ہوتا ہے اس کا مقصد ہے کہ نبی کا وسیع وہ ہوتا ہے بولنا تو دور کی بات ہے سانس بھی لے تو اللہ سانس کی قسم کھاتا ہے اور جس اللہ کی نگاہ میں نبی کے وسیع کی سانس بے عیب ہے وہ خود امام کتنا بے عیب ہے جس اللہ کی نگاہ میں نبی کا ہر وسیع اپنے اپنے زمانے میں صبو ہوتا ہے صبو اب مجھے ایمان سے بتاؤ نبی کے ہر وسیع اپنے اپنے زمانے میں وہ صبو ہے تو اب مجھے بتاؤ اس وقت نبی کا وسیع کون ہے جگڑے کی بات نہیں ہے جگڑے کی بات نہیں ہے پہلے میں میں پہلے سے چلتا ہوں میں پہلے سے چلتا ہوں اپنی بات بات میں کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی پاک رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر ایسے یہ تو جب قرآن نازل ہوا پاک رسول کے دل مبارک پر تو پاک رسول کے دور میں محمد کا وسیع کون تھا آئے 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 اس میں تو کوئی اختلاف نہیں مسلمانوں محبت کی بات کرو حق کیوں نہیں بتاتے حق کیوں چھپاتے ہو جب اللہ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کہتے ہیں کبھی بھی حق کو باطل سے نہ ملا حق کو باطل سے ملانا بھی نہیں حق کو چھپانا بھی نہیں حق کو باطل سے ملانا بھی نہیں حق کو چھپانا بھی نہیں وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کہتے ہیں حالانکہ تم جانتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو یار یہ لوگ نہیں جانتے سوالاک صحابہ کی مجودگی میں پاک محمد مصطفیٰ نے بازو بلند کر کے سب کو سورج کی روش میں بتایا نہیں حق کون ہے بتایا ہے نا بتایا ہے نا تب ہی تو قرآن کہتا ہے وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حق کو چھپانا بھی نہیں حق کو باطل سے ملانا بھی نہیں حالانکہ تم جانتے ہو اور جان کے جو حق چھپائے پھر اس کی سزا بنتی ہے چونکہ وہ مجرم برتا ہے اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ آمنہ کا لال جو ہے کل قیامت کے دن اگر شباب کرے گا تو گنے گاروں کی کرے گا مجرم کی نہیں جانا اے تکبیر جانا اے رسالت جانا اے حیلمی جانا اے موسانیار جسانیار جزیدیار توجہ فرمارے ہیں جناب بات ہو رہی ہے کہ پاک رسول محمد مصطفیٰ کے زمانے میں پاک رسول کا وسیع کون تھا جس جس کو مسلمان مانتے ہیں مجھے اپنے مسلمان اپنی کتابوں میں خدا کی قسم جوٹھی سے جوٹھی روایت دکھا دیں کہ فلان محمد کا وسیع ہے ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں لیکن اگر میں اہل سنت کی کتابوں سے موتبر کتابوں سے بتلاؤں کہ پاک محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ نے صحابہ کی مجودگی میں فرمایا یا علیو انتا یا علیو انتا وسیع اے علیو میرے زمانے میں تو میرا وسیع ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو میرا وسیع ہے یہ کس نے فرمایا پاک رسول نے فرمایا کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو جب کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے پھر اس محمد مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرو کہ پاک رسول نے فرمایا میرے زمانے میں اس کائنات میں میرے زمانے میں رسول فرما رہے میرا وسیع علی ہے اور معصوم نے کیا تفسیر کی فرمایا صبح سے مراد یہ ہے کہ محمد کا ہر وسیع اپنے اپنے زمانے میں صبح ہوتا ہے اور جو صبح ہوتا ہے نا اسی صبح کی اللہ نے قسم کھائی ہے آئے 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 اسی صبح کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو اب ترجمہ کیا بنے گا جب رسول نے فرمایا کہ میرے زمانے میں میرا وسیع علی ہے اب ترجمہ یہ بنے گا والصبحِ ازاد تنفسہ اللہ کہتے ہیں مجھے علی کی قسم جو علی صبحوں کے وقت سانس لیتا ہے مجھے علی کی سانسوں کی قسم ترجمہ یہ بنے گا والصبحِ ازاد تنفس صبحوں سے مراد علی تنفس سے مراد سانس ترجمہ کیا بنا والصبحِ ازاد تنفس علی کے سانسوں کی قسم آئے 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 علی کے سانسوں کی قسم انہو لقولو رسول کریم انہو لقولو رسول کریم قسم ہے علی کے سانسوں کی انہو لقولو رسول کریم یہ جو قرآن ہے نا یہ میرے سچے محمد مصطفیٰ کا قول ہے آئے 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 یہ جو قرآن ہے نا یہ میرے رسول کا قول ہے کس کا قول ہے پاک رسول کا قول کیا ہے قرآن پہلے کیا فرمایا علی کی سانسوں کی قسم یہ ہے قرآن کو سمجھنا خدا کی قسم قرآن کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک معصوم کی تفسیر پیچھے نہ ہو کوئی بندہ تفسیر کر رہی نہیں سکتا اگر کوئی بندہ معصوم کی تفسیر کے بغیر قرآن کی تفسیر کرے عزتِ خدا کی قسم میں ممبرِ حسین پہ کھڑا ہوں سید زادہ ہوں حافظِ قرآن ہوں وہ گمراہ ہوگا ہدایت نہیں ملے گی گمراہ کیوں ہوگا ہدایت اس لیے نہیں ملے گی معصوم کے بغیر قرآن کی جو بندہ تفسیر کرتا ہے اسے ہدایت اس لیے نہیں ملتی کہ حقیقی ہاتھی کو چھوڑ کے کرنا جو بندہ حقیقی ہاتھی کو چھوڑ کے تفسیر کرے گمراہی ہے اس کے لیے ہدایت اگر پانا چاہتے ہو تو ہاتھی کو پکڑو اب ہر دور میں رسول کا وسیع وصب ہے صبو ہے اس کا مقصد ہے علی کا دور مکمل ہوا مولا حسن صبو مولا حسن کا دور مکمل ہوا حسین صبو حسین کا دور مکمل ہوا حسین کا دور مکمل ہوا سید سجاد صبو سید سجاد کا دور مکمل ہوا تیرا پانچویں امام صبو پانچویں کا دور مکمل ہوا مولا جعفر صادق صبو ان کا دور مکمل ہوا ساتویں صبو ان کا دور مکمل ہوا آٹھویں صبو ان کا دور مکمل ہوا نو میں صبو ان کا دور مکمل ہوا دسویں صبو ان کا دور مکمل ہوا گیار میں صبح اب باروہ جو ہے غیبت میں ہے لیکن موجود ہے عزتِ خدا کی قدم اپنا سینہ جو ہے وہ حضر جوڑا کر تو اس ایمان کو مان رہا ہے آج اس وقت باقیوں کے مر کے ہمارا زندہ ہے باقیوں کے مر کے ہمارا آج بھی زندہ ہے ہمارا آج بھی زندہ ہے اور جو وہ زندہ ہے نا زندہ آج بھی اللہ اس کی سانسوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ اس کے سانسوں کی قسم کھا رہا ہے جو آج بھی موجود ہے اللہ اس کے سانسوں کی قسم کھا رہا ہے اور جس کے سانس کی اللہ قسم کھائے نا وہ بے عیب ہوتا ہے اور جو بے عیب ہو نا اسے ہی معصوم کہتے ہیں اسے معصوم کہتے ہیں جو بے عیب ہو اسے جس میں عیب نہ ہو اسے اسے معصوم کہتے ہیں تو اب ترجمہ کیا بنے گا آج بھی اگر کوئی بندہ قرآن کو کھولے اس وقت چودھویں صدی ہے آج تریح ہوگی ہے سترہ سترہ اکتوبر ہے جناب عزتِ ماب زاکر صاحب کے گھر میں مجلس ہے آج اس وقت قرآن کھولو اور قرآن میں پڑھو وَسُّبْهِ اِذَا تَنَفَّس اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ قَرِينَ آج بھی قرآن کہہ رہا ہے امامِ زمانہ کے سانسوں کی قسم آج بھی قرآن کہہ رہا ہے آج بھی قرآن کہہ رہا ہے امامِ زمانہ کے سانسوں کی قسم ارے بھائی اس سے بڑھا تیرے نے یہ فخر کیا ہوگا کہ تیرا امام تو وہ ہے جس کے سانسوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے اچھے یہ جو پہلا علی کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ قَرِينَ فرمایا علی کے سانسوں کی قسم کہ یہ جو قرآن ہے یہ رسول کا کیا ہے یہ قول ہے سانس علی کے قسم اللہ کھا رہا ہے اور قسم اس وقت تک کھاتا نہیں جب تک کچھ ہے بے عیب نہ ہو جب تک بے عیب نہ ہو اللہ قسم کھاتا نہیں کیوں نہیں کھاتا اللہ خود بے عیب ہے اللہ جب بھی قسم کھائے گا بے عیب کی کھائے گا اب دوسرا تحفہ دینا چاہتا ہوں ایک زینہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں آپ کی عقیدتوں کو دیکھ کے آپ کی محبتوں کو دیکھ کے آپ کے ذوق کو دیکھ کے ذوق استباد کو دیکھ کے خدا کی قسم آگے بڑھنا چاہتا ہوں ایک تو اللہ بے عیب کی قسم کھاتا ہے دوسرا اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اس چیز کا تعلق یا محمد کے ساتھ ہے یا آلِ محمد کے ساتھ ہے یا آلِ محمد کے ساتھ ایک اللہ بے عیب کی قسم کھاتا ہے دوسرا اللہ نے قرآن میں جہاں بھی جس کی بھی قسم کھائی ہے اس کا تعلق یا محمد کے ساتھ ہے یا آلِ محمد کے ساتھ ہے یا محمد کے ساتھ یا آلِ محمد کے ساتھ اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں اور محمد نے ہی جو دروادہ دیا ہے جو پاک رسول نے ہی رسطہ بتایا ہے اگر بندہ اس رسطے کو چھوڑ دے اس دروادے کو چھوڑ دے پھر سر پہ قرآن رکھ کے مطا جس محمد کا دونے کلمہ پڑھا ہے اس محمد کے کون کا نام سنت رسول ہے اس محمد کے فیل کا نام سنت رسول ہے اور سنت رسول جو ہے سب سے عظیم بندہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت میں عمل کرے تو کیا محمد مصطفیٰ اپنے زمانے میں حسن اور حسین سے محبت کرتے تھے یا دشمنی کرتے تھے بتاؤ بھئی مولا حسن اور حسین کے ساتھ پاک رسول کیا کرتے تھے محبت کرتے تھے اچھا مولا حسن اور حسین کا ذکر فرمایا پاک رسول نے اپنی گود میں بٹھا کے کبھی کندوں پہ اٹھا کے جناب مولا حسن اور حسین جو ہے زلفِ رسول پکڑی ہوئی ہیں اور زلفِ رسول پکڑی ہوئی ہیں رسول جو ہے محبت کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے نبی جس محمد کا پوری امت نے مسلمانوں نے کلمہ پڑا ہے وہ محمد وہ نبی جس کے ناز اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں جس کے ناز اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں پھر پاک رسول محمد مصطفیٰ نے اپنی گود میں حسنین کریمین کو بٹھایا ہے حسن کو بٹھایا ہے حسین کو بٹھایا کبھی کہتے ہیں یہ میرے دونوں پھول ہیں کبھی کہتے ہیں یہ دونوں میری جان ہیں کبھی کہتے ہیں یہ دونوں میرا خون ہیں کبھی کہتے ہیں یہ دونوں میرا قول ہیں کبھی کہتے ہیں یہ دونوں میری شجیت بتائیں گے کبھی کہتے ہیں ان سے محبت کرنا کبھی کہنا ہیں ان سے محبت مجھ سے محبت ہے ان کی دشمنی مجھ سے دشمنی ہے اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتا حسین کا ذکر سنت رسول ہے حسین کے ذکر کو چھوڑنا یہ کس کی سنت ہے بلنا سے بتا نعرہِ تکبیر نعرہِ سالت نعرہِ حیدلی میرے مسلمان بھائیو اللہ آپ کو سلامت رکھیں آیت کا ترجمہ مکمل ہو گیا مزا آیا یہ نہیں آیا اللہ نے قرآن میں قسم کھائی فرمایا نبی کا ہر وسیع اپنے زمانے کا صبح ہوتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس صبحوں کی قسم جو سانس لے یعنی ہر نبی کے ہر وسیع اپنے اپنے زمانے میں جب وقت گزرا ہے اپنے اپنے زمانے میں اللہ ان کے سانسوں کی قسم کھاتا تھا اب آخری بات کر کے میں ممبر حوالے کرنا چاہتا ہوں میرے بات بھی کافی پڑھنے والے ہیں جیسے جیسے محول بنا ہوا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُو فَخُزُوْهُو وَمَا نَحَاكُمَانُوْفَنْتَو خدا کی قسم قرآن مجید میں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات ہے تیس پاریں سات منزلیں تیس پاروں میں ایک سو چودہ سورتیں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات ہیں مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہے جو باووزو ہو کے قبلے کی طرف چیرہ کر کے پورا قرآن ایک طرف صرف ابھی میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا ہی بندہ صحیح طریقے سے ترجمہ سمجھ جائے اور اسے پتا چل جائے گا مجھے کس جگہ پہ کھڑا ہوں اسے پتا چل جائے گا مجھے کس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے جاؤ پڑھو مسلمانوں خدا کی قسم قرآن کو کھولو قرآن کو کھول کے اپنے اپنے مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُو فَخُضُوهُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنُو فَنْتَو اللہ کہتا ہے جو میرا رسول دے اللہ آپ کو سلامت رکھے جو میرا رسول دے اسے لے لو اور جس سے میرا رسول روکے کوئی دین بڑا نہیں کوئی دین مشکل نہیں یہ جتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں ملہ کی ہیں دین بڑا آسان ہے قرآن نے جد بتلا دیا جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ یہ جگڑے چودہ ستیوں کے بعد جو آج لوگوں کے گھروں گھروں میں ہے ہر کوئی پرشان ہے ہر کوئی عذیت میں ہے ہر کوئی تکلیف میں ہے ہر کوئی مایوسی میں ہے ہر کوئی پرشان ہے ہر کوئی جو ہے اس سے سکون کی دولت ختم ہو گئی ہے عزتِ خدا کی قسم آج اگر گھروں میں سکون لانا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں ذکرِ محمد اور آلِ محمد کی صاف پر چھالے اللہ کی طرح سے سکون کی برکتیں آج آج بھی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہو عزتِ خدا کی قسم ذکرِ آلِ محمد اپنے گھر میں صف پچھا اس لیے کہ چودہ سدھیاں ہو گئی ہیں ہم صف پہ بیٹھ کے عزا پہ بیٹھ کے فرشِ عزا پہ بیٹھ کے کسی کو تنگ نہیں کرتے ہم صرف زمانے کو یہی بتاتے ہیں اوہ مسلمانوں پاک رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والو پاک رسول کے نعرے لگانے والو پاک رسول محمدِ مصطفیٰ کا نواسہ بے دردی سے مارا گیا عجل کو مارا گیا بغیر جرم کے مارا گیا چودہ سدھی آو گئے یہ عام مسئلہ نہیں ہے یہ دین ہے دین جو بھی میں پڑھ رہا خدا کی قسم سکی امشید مولا حسین بادشاہ کی شریکت الحسین جب سامنے آئی نا تو ہاتھوں کی قفیت بتا دوں لوگ کہتے ہیں روتے ہو جاؤ خدا کی عزت کی قسم آلیہ علی کی بیٹھی قرآن کی آیت اپنے بھئیہ کے لاشے پہ آئی نا جب کیسے آئی مسلمانوں ایسے ہیں بس ہوگی مجلس تمام آنکھوں کا بوزو ہو جائے مسلمانوں ایسے آئی ہے علی کی بیٹھی جب ایسے آئی ہے نا بکھرا تھا بھئیہ کا لاشہ سات عصوں میں یہ مسلمانوں نے عجر رسالت دی حسین جس نانا محمد مصطفیٰ کی ظلفوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا مسلمانوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی حسین کے لاش کے حصے کر دی ٹکڑے کر دی جب آئی ہے نا اپنے بھئیہ کے لاشے پہ ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے خدا کی قسم تڑپ کے کہتی ہے آنطل حسین مدینہ والا حسین اور مدینہ والا حسین تو ہے نانا محمد مصطفیٰ جس کے ناز اٹھاتا تھا وہ حسین تو ہے نانا محمد مصطفیٰ کی ظرفوں سے کھیلنے والا حسین تو ہے اتنا کہنا تھا اس کے بعد شریکت الحسین نے صرف ایک جملہ کہا جملہ یہ کہا میرے بھئیہ میں نے پورے میدان میں تیرے لاشے کو دیکھا ہے تیرا لاشہ سات حصوں میں تقسیم ہے مجھے تیرا سر کا ہی نظر نہیں آیا جب کہا مرنے والی بات چاہی ہے رونے والی یہی بات ہے طرف کے لاشہ حسین سے آواز آئی شریکت الحسین اینہ رضا کا یا آخی میں تو اتنا بتا تیری چادر کا ہا ہے اس وقت مدینہ کی طرف چہرہ پھر گیا اور مدینہ کی طرف چہرہ گر گیا نانا دین تیرا بچ گیا زیرم اجڑ گئی وَسْيَعْدَمُالَّذِينَ زَلَمُّوا يَمُّوا يَمُّوا يُخَلَمِينَ موسیقی